میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم نمبر چھے جیوے جیوے پاکستان اس کے بان نمبر تین چار اور پانچ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں بان نمبر تین ملاحظہ کیجئے پاکستان پاکستان جیوے پاکستان بچھڑے ہوئوں کو بکھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لائیا کتنے ستاروں کے جھرمت میں سورج بن کر آیا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے جھرمت اکٹھ یا حجوم اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ پاکستان نے بچھڑے اور بکھڑے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا ہے یہ وطن ستاروں کے جھرمت میں سورج بن کر ابرا ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ قیام پاکستان سے قبل مسلمان انگریزوں کے غلام تھے ان پر تعلیم اور ملازمت کے دروازے بند ہو چکے تھے آپس کے نہ اتفاقیوں اور انگریزوں اور ہندووں کی سازشوں کی بناہ پر مسلمان بکھر چکے تھے بالاخر قیدعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کیا اور ایک الگ اور آزاد وطن جانی پاکستان کے حصول کی کوششیں شروع کی ہیں آخرکار یہ کوششیں رنگ لائیں اور وطن عزیز پاکستان معارض وجود میں آ گیا اسی وطن عزیز کی وجہ سے ہی برسوں سے بکھرے ہوئے مسلمان ایک مرکز پر اکٹھے ہو گئے اسی لیے جمیل الدین علی نے پہلے مصرے میں لکھا بچھڑے ہوئوں کو بکھرے ہوئوں کو ایک مرکز پر لائیا عزیز طلبہ مدینہ منورہ کے بعد اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی بھی ملک خواہ و مسلمان ملک ہی کیوں نہ ہو اسلام کے نام پر آزاد نہ ہوا تھا پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر آزاد ہوا لہذا اس کے آزاد ہوتے ہی تمام مسلم ممالک کی نظریں اور امیدیں پاکستان سے وابستہ ہو گئیں چنانچہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک پاکستان کو نہایت اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر اس شیر کے دوسرے مصرے میں شاعر نے دنیا کے تمام اسلامی ممالک کو ستارہ جبکہ پاکستان کو سورج کہا ہے شیر ملاحظہ کیجئے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید موبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے یعنی اگر ہم متحد ہو کر کام کریں گے تو ہم ایک سورج کی طرح پوری دنیا کو روشن کر دیں گے لیکن اگر ہم ستاروں کی طرح بکھر جائیں گے تو ہماری اپنی روشنی تو ہوگی لیکن ہم دنیا کو روشن کرنے کے قابل نہیں رہیں گے آئیے بان نمبر چار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان پاکستان جیو پاکستان سب محنت کش گلے ملے اور اُبھرا ایک پیغام اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے محنت کش محنت کرنے والے قدرت اللہ تعالی اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد تمام محنت کش خوشی سے گلے ملے اور دنیا کو ایک پیغام دیا یہ پیغام دراصل اللہ تعالی کی جانب سے انعام کے متعلق تھا کہ اللہ تعالی کن لوگوں کو انعام سے نوازتے ہیں آئیے اب اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلبہ اگر کوئی انسان محنتوں میں شقت کرے اور بعد میں اسے اس کی عجرت مل جائے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے یعنی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اسی طرح پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بھی لاکھوں لوگوں نے محنت کی اپنے مال و جائداد اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کیا لہٰذا قیام پاکستان کے بعد یہ سب لوگ باہم مل کر بہت خوش ہوئے کیونکہ اللہ تعالی نے اب ان کو ان کی محنت و مشقت کا انعام دے دیا تھا یہ انعام آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اگر ہم متعید ہو کر اسی محنت و مشقت اور اخوت و اتحاد کا مظاہرہ کریں گے جو قیام پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے مظاہرہ کیا تھا تو ہم بھی وطن عزیز کو ترقی کی عوج پر عروج پر پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے آپس میں اتفاق و اتحاد نہ رہا تو ہم دوبارہ رسوائی اور زلت کا شکار ہو سکتے ہیں شیر ملاحظہ کیجئے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید موبی ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے آئیے اب اس نظم کے آخری بند کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان پاکستان جیوے پاکستان جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا مشکل الفاظ کے معنی جھیل گئے برداشت کر گئے یا سہ گئے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ پاکستان بنانے والے اپنے حصے کے دکھ سہ گئے ہیں اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایک ہو کر رہیں اسی صورت میں ہمارا اور ہمارے وطن عزیز کا نام باقی رہے گا آئیے اب اس شیر کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلبہ پاکستان کے حصول کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی ماں نے اپنے بیٹے بیویوں نے اپنے سہاگ اور بہنوں نے اپنے محافظ بھائی کھو دئیے ہزاروں بچے یتیم ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر گھو گئے سرسید احمد خان کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بلا نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو یعنی آسمان سے جتنے بھی مصیبتیں اور آفات نازل ہوتی تھیں وہ لازمان پہلے کسی مسلمان کے گھر پر نازل ہوتی تھیں بے پناہ مسائب و شدائب کا سامنا کرنا پڑا ان لوگوں نے ہر طرح کے دکھ برداشت کیے اور ہر طرح کی قربانیاں پیش کر کے یہ وطن عزیز حاصل کیا چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ دکھ جھیلنے والوں نے اپنے حصے کے دکھ جھیل لیے ہیں اور یہ وطن توحفے کے طور پر ہمارے حوالے کیا ہے چنانچہ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کی عظیم اور بے نظیر قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ ان کی قربانیوں کا حق ادا کرتے ہوئے اس مقصد کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کر رہیں متحد ہو کر رہیں اسی صورت میں ہمارا اور ہمارے وطن کا نام ہمیشہ بلند رہے گا اور کوئی بھی دشمن طاقت وطن عزیز کی جانب میلی نگاہوں سے دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے گی جعفر ملی آبادی کہتے ہیں کہ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو نکھار نہ یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو اگر آپ کے دلوں میں وطن سے محبت ہے تم متحد ہو کر رہو اور اگر اس چمن کو اس باغ کو وطن عزیز پاکستان کو نکھارنا ہے اور اس کو ترقی دینی ہے تو اس مقصد کے لیے ایک ہو کر کام کرو اتحاد اور اخوت کا مظاہرہ کرو عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم نمبر چھے جیوے جیوے پاکستان کے آخری تین بند کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی منظومات کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ